مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم پھر میرے چینل کے کے ہوم گارڈننگ میں آپ سب کو خوش آمدید سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو میں پلانٹ ساب لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس پلانٹ کا نام ہے فورمیم بلیک پلانٹ اور اس کو فورمیم براؤنس بھی کہتا ہے کیونکہ اس کے جو لیو سے وہ براؤنس بھی ہے اور تھوڑے سے بلیک میں بھی شمار ہوتا ہے لیکن بلیک کلر نہیں ہے لیکن اس کے نام میں جو ہے فورمیم بلیک آتا ہے اور یہ بلکل دکھنے میں جو ہے اسپائیڈر پلانٹ کے جیسے بھی ہے اور پینڈانس پلانٹ کے جیسے بھی دکھنے میں ہے اور اس کی گروتھ بھی بلکل جو ہے پینڈانس پلانٹ کی طرح ہی ہے بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ اور بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے میں نے جب سے اسے لگائے اپنے پاس تقریباً دو تین مہینہ ہو چکا ہے اس پلانٹ کو میرے پاس تو تب سے ہی اس کی جو ہے گروت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اس کے جو لیپ سائزیں وہ بھی بڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بوشی بھی ہوتا جا رہا ہے یہ ایک آوڈور پلانٹ ہے اور اسے میں نے آوڈور رکھا ہوا ہے اور اس پلانٹ کے لیے سب سے پہلے جو میں نے پورٹ سائز لیا ہے وہ فورٹین ایچ پورٹ سائز لیا ہے اور جو سوئل مکچر میں نے اس کے لیے ریڈی کیا تھا وہ سیونٹی پسند بھالو مٹی اور تھارٹی پسند کاؤڈنگ میں نے اس کے لیے یوز کیا تھا تو یہ ایک آئیڈیال سوئل مکچر ہوتا ہے اس سوئل مکچر میں جو ہے وہ زیادہ وارٹر جو ہے ہول نہیں رہتا اور اس میں ڈریننگ سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے تو اس پلانٹ کو میں نے آوڈور رکھا ہے اور اس پر جو ہے میں ڈیلی وارٹرنگ کرتا ہوں اور پورے دن کی جو ہے اس کو روشنی ملتی ہے اور جس جگہ میں نے اسے رکھا ہوا ہے وہاں پر اسے جو ہے چار سے چھے گھنٹے کی جو ہے وہ روزانہ دھوپ ملتی ہے تو اتنی دھوپ ملنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی گملے کی جو مٹی ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں پھر ڈیلی وارٹرنگ کرتا ہوں تو اس کی گروہ تو جو ہے کافی اچھی ہو رہی ہے میرے پاس تو دکھنے میں یہ بہت خوبصورت ہے جب بھی میں اس پر وارٹرنگ کرتا ہوں تو میں اس پر تھوڑا سا شاورنگ بھی کر دیتا ہوں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ شاورنگ کرنے سے اس میں اور بھی زیادہ چمک آ جاتی ہے اور اس کے لیفز جو ہے وہ شیننگ کرنے لگتے ہیں تو دیکھنے میں بہت ہی پیارے سے لگتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ پلانٹ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ بھی اسے اپنے گارڈن میں شامل کر لیں بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے بہت ہی ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے بس آپ کو ایک بار لے آنا ہے رکھ لینا ہے اپنے پاس اور بس ڈیلی وارٹرنگ کرنی ہے اور اسے دھوپ والی پلیس میں رکھنا ہے اور کوئی اسے زیادہ خات کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہ سے چھے مینے میں ایک مطبع بھی اس کو خات دے گے تو اس کی گروہ اچھے سے چلتی رہے گی تو کیسا لگا میرا یہ پلانٹ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری یہ شیئرنگ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کیلئے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور تبائیے گا چلے اللہ حافظ